لوگ قویشن کرتے ہیں ابھی ریسنٹلی ایک میٹرک کے سٹوڈنٹ ہے ان کا میسیج آیا تھا ان کے بڑے بھائی نے کہا ان سے بات کریں ان کو تھوڑا کاؤنسل کریں اور ان کا جو فیوریٹ ہے آتف اسلم تھے تو وہ پتہ نہیں کہاں سے انہیں پتہ لگا میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا آپ بھی پہلے میڈیا میں تھے تو میری آتف اسلم سے ملاقات کرا لی تو میں نے کہا اگر میں ہوتا بھی تب بھی نہ کراتا لیکن میں نہیں ہوں میڈیا میں تو میں نے پھر اس کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی why do you want to become a singer تو اس نے کہا میں بہت اچھا گاتا ہوں میرے اندر ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹ کو اُبھارنا چاہیے میں نے کہا چلو اچھا گانا اور اگر تم صحیح گاتے ہو اچھے لیرکس گاتے ہو وہ ایک الارک بات ہے اچھا گانا لیکن جس انڈسٹری میں تم جانا چاہ رہے ہو اس انڈسٹری کو تم جانتے ہو وہاں پر کس طرح اوپر آنا پڑتا ہے کبھی سلیبرٹیز سے تم ملے ہو how much they sacrifice in the negative sense literally سب سے پہلے تمہیں اپنی حیاء sacrifice کرنی بڑے گی تمہیں literally اپنی آخرت کو sell کرنا پڑے گا because you have to go to the parties parties میں نہیں جاؤگے مشہور کیسے ہوگے اوپر کیسے آوگے اور پھر parties میں جاتے ہوئے جب بغل میں جو ہے وہ girlfriend نہیں ہوگی تو پھر کیسے تم recognize ہوگے پھر تمہیں کتنی فضول خرچیاں کرنی پڑے گی کتنے تمہیں photographers higher کرنے پڑے گے پھر تمہارا cut throat competition ایسے لوگوں سے ہوگا جو تمہیں گرانے کی کوشش کریں گے ایسے ہی تو celebrities اتنے stress میں نہیں ہوتے نا they are in a mess actually so you know people want to become famous but they don't know the price of fame celebrity بننا چاہتے ہیں لیکن celebrity بننے کی price انہیں نہیں پتا ہے Marilyn Monroe ایسی خودکشی نہیں کی اس نے اس نے ایک letter لکھا تھا suicide کرنے سے پہلے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے the price of becoming a celebrity is not you know very light it's very heavy price تو یہ ہماری youth کو سمجھنا چاہیے کہ جس industry کا وہ حصہ بننا چاہ رہے ہیں industry بہت dangerous ہے خطرناک way of life عشتہ ہے موسیقی